دوستو کل ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک ساتھ سال کی لڑکی اپنے گھر سے لا پتہ ہوئی اور اس کا شو نالے کے کنارے پڑا ہوا ملا اس میں پولیس کو آج ایک بڑی سفلتہ اس وقت ہاتھ لگی جب ایک لڑکا لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوا سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دیا حالانکہ ابھی تک لڑکے کی پہچان نہیں ہو پائی ہے لیکن پولیس کی کریٹی میں اگیات لڑکے کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں لڑکے کی ویڈیو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکے کو پہچانتا ہو تو ترنت پولیس کو یا پھر ہمارے موبائل نمبر پر ہمیں سوچت کریں بتانے والے کی پہچان پوری طرح سے گپت رکھی جائے گی ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ سوموار کی شام کو گھر کے باہر سے کھیلتے ہوئی نہٹور کے محولا چھاپے گران کی رہنے والی لڑکی الشفا غیب ہو گئی تھی جس کا شعب پولیس کو اس کے گھر سے قریب پانسو میٹر کی دوری پر پڑا ہوا ملا تھا لڑکی کے گلے پر نشان بنے ہوئے تھے جس سے آشنگ کا جتائی جاری ہے کہ اس کا گلہ دبا کر اسے مارا گیا ہوگا ایس پی نے ترنت معاملے کے خلاصے کے لیے چار ٹیموں کا گٹھن کر دیا تھا لڑکی گل شفا تیسی نعمت کی بیٹی تھی جو مزدوری کر کے اپنے پریوار کو پالتا پوستا تھا گل شفا کی تین بہنیں ہیں جن میں گل شفا سب سے چھوٹی تھی پولیس نے جب آرس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو کو کھانگالا تو ایک لڑکا لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے آج دوپہر کو نیٹ اور دھانے پہ نیٹ اور کسوے کے رہنے والے ایک پتا نے سوچنا دی تھی کہ ان کی ساتھ ورشی ہے بچی کل شام کو لکبک ساتھ ورشے سے میسنگ ہے اس سمبت میں تتکال ابھیوک درج کیا گیا ہے اور بچی کو ڈھوننے کے لیے ملٹیپل ٹیمیں لگائیں گے سیچ آپریشن پرستیت ایریا میں چلائے گیا ہمارے ڈاغ سکوائر نے آج شام کو اس بچی کی ڈڈ باڈی کو نالے اور ڈمپی گراؤن کے بیچ میں ڈھون نکالا ہے